دوستو پہلی بار ایک لڑکا ٹرین کے ایسی کوچ میں سفر کرنے کے لیے چڑھتا ہے اور وہ کافی خوش تھا کیونکہ اسے ٹرین میں پہلی بار تھرڈ ایسی کوچ میں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن اس کی خوشی کسی کو دیکھی نہیں گئی اور اس کے ساتھ ٹرین میں ایسا ہوا جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور کافی لوگوں کے ساتھ ٹرین میں سفر کے دوران ایسا ہوتا ہے لیکن لوگ کچھ نہیں کر پاتے آگے آپ اس لڑکے کی کہانی میں کھو جائیں اس کے پہلے ویڈیو کو ایک لائک کر کے دی دی ریل انفو چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا دوستو اس لڑکے کا ایک چھوٹا سا سپنا تھا کی میں بھی کبھی ٹرین کے ایسی کوچ میں سفر کروں گا لیکن جب اس نے لڑکے کا سپنا پورا ہوا تو وہ پہلی بار جب ٹرین کے تھرڈ ایسی کوچ میں اپنی ریجرویشن سیٹ پر گیا تو ایسا نجارہ دیکھا اور دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا لیکن لڑکے کی پہلی ویڈیو جرنی تھی وہ شانت کیسے بیٹھ سکتا تھا پھر کسی طرح ٹرین کے پینٹی کار میں ایک آدمی کو ساری چیز بتائی پھر انہوں نے بتایا کہ آپ ایک سو انتالیس کو کال کر کے ساری جانکاری بتاؤ شاید آپ کو وہاں سے مدد مل جائے پھر لڑکے نے کال کر کے اپنا ٹرین نمبر اور سیٹ نمبر بتایا اور بولا کہ میرے سیٹ کی ونڈو کافی گندی ہے جو کہ میں اندر سے باہر کا کچھ بھی نظر نہیں دیکھ پا رہا ہوں اور یہ میرے لائف کی پہلی ٹرین کی ایسی کوچ کی جرنی ہے پلیز آپ کچھ کریے پھر ٹرین کے کچھ دیر چلنے کے بعد جیسے ٹرین ایک بڑے ریلوے سٹیشن پہنچتی ہے دیکھا کہ باہر سے اسے ونڈو کی ساف سفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے لڑکا کافی خوش ہوتا ہے اور ریلوے کو دھنیواد دیتا ہے آپ کبھی جندگی کا سب سے چھوٹا سپنا کیا تھا اور کیسے پورا ہوا آپ چاہے تو کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں